بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسف ٹی وی آج کی ویڈیو ہے عزرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عزرت عبداللہ شاہ غازی عرب سے حجت کر کے برہ سغیر آئے اور انہوں نے سندھ کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کی اور انتقال کے بعد ان کو جو ہے کراچی کے ساحل کے قریب دفن کیا گیا جن پہ اس وقت یہ ایک جنگل تھا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کا پانی بھی جو ہے وہ اس دور میں اس آج کے موجودہ بات کی جائے کر تو تین تلوار تک آتا تھا یہ ایک پہاڑی تھی اس کے اوپر آپ جو ہے عبادت کرتے تھے وہیں پر ان کو جو ہے دفن کیا گیا اور ان کا آج مزار بھی اسی پہاڑی کے اوپر ہے ان کے بہت سارے موجزیں ہیں جن میں ایک بڑا موجزہ تو یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کی قبر ہے مزار ہے اس کے میچے ایک چشمہ ہے جو پورا سال بیٹھتا ہے اور میٹھا پانی ہر وقت دستیاب ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا طبقہ کراچی میں ایسا بھی ہے جس کا ایمان ہے کہ کراچی میں سمندری طفان اس لیے نہیں آتا کہ آپ رحمت اللہ لے کے مزار کی وجہ سے روک جاتا ہے اور اس میں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو مختلف نام بھی دیتے ہیں لیکن اکثریت ایسی ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کراچی کے ساحل کو صرف اس لیے نقصان نہیں ہوتا کہ یہاں پر حضرت عبداللہ شاگازی کا مزار ہے ہر روز ہزاروں افراد اپنی منتے مرادوں کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور اکثریت کی مرادیں پوری بھی ہوتی ہیں لیکن عام دنوں کی بات الگ ہے لیکن جمعیرات جمعہ اور چھٹی کے دن لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی منتے مرادیں پوری کرتے ہیں مختلف لوگ جو ہے لنگر تقسیم کرتے ہیں مختلف جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں اور دوسری جو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں عزرت عبداللہ شاگازی کے عرص کے موقع پر لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں گورنر اور وزیراعلا بھی آتے ہیں اور ایک جو عرص ہوتا ہے اس کا فتحہ اگر گورنر کرتا ہے تو کلوزنگ میں وزیراعلا آتا ہے اسی طرح جو ہے پورے پاکستان سے لوگ جو ہے آتے ہیں آرد نسل حال شکل کے لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی ایک بڑی تداج جو ہے وہ مزار پر آتی ہے اور اپنی منتے مرادے پوری کرتی ہے یہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا ہر بندہ جس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ آتا ہے اور مزار پر جو ہے چادہ چڑھاتا ہے اور اپنی منتے مرادے پوری کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رش کی شکل میں آپ لوگ اس وقت جو ہے اندر جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑی در پہلے جو ہے جیسے دروازہ بند کیا گیا تھا کسی وی آئی پی کی وجہ سے اور اب جیسے ہی وی آئی پی گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دھم جو ہے ایک بڑی تدان جو ہے لوگوں کی مزار کے لیے اندر جانے کے لیے حاضری کے لیے شروع ہو گئی ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پاک اسکلوسیف ٹی وی پر اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دیکھتے رہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آئیں آگے آپ کو بڑی تھی ویڈیو دیکھنے موسیقی موسیقی